موسیقی 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 وہ سامنہ پر کام نہیں کرتے جب راجے ایسے مسئلوں پر چپی ساتھ لیتے ہیں تو پھر ان کے ہونے کا مطلب کیا ہے بڑا سوال اٹھایا ہے سپریم کورٹ نے راجوں کو لے کر اور ہم بار بار اس طرح کے معاملے اپنے پروگرامز مٹھاتے ہیں خاص طور سے سپریم کورٹ نے گائیڈنائز دی تھی لنچنگ کو لے کر کہ تمام راجے اپنے اپنے راجوں میں قانون بنائیں کچھ ہی راجیوں کو چھوڑ کر کئی سال بیٹ جانے کے بعد وجود تقریباً چار سال بیٹ گئے ہیں سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد لیکن جنیت کا جو معاملہ ہوا تھا اس کے بعد یہ فیصلہ دیا گیا تھا لیکن قانون نہیں بنے اب سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے کہ سرکار کو فیصلے دینے کے بعد سپریم کورٹ کے ذریعے نردیش دینے کے بعد وجود راج سرکاروں نے اس پر عمل نہیں کیا تو اس کے بعد ان کے خلاف اب ماننا کا معاملہ کیوں نہیں بنتا سپریم کورٹ ان کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیتا سمیز اس طرح کی ٹپڑی کر دینے سے کیا مسئلوں کا حل ہو جائے گا یہ بات بار بار قانون کے جانکار کہتے ہیں کیونکہ ہیٹ سپیچ کو لے کر یہ پہلا معاملہ نہیں ہے پہلی گھٹنا نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے کسی جج نے سخت ٹپڑی کی ہو اب سوال یہ کھرا ہوتا ہے کہ کیا صرف ٹپڑی بھر کر دینے سے مسائل حل ہو جائیں گے کیا صرف ٹپڑی بھر کر دینے سے جو اس طرح کی گھٹناوں کو انجام دے رہے ہیں جو لگاتار ہیٹ سپیچ کر رہے ہیں لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں اس کے ذریعے مسلمانوں کی لنچنگ ہو رہی ہے مسلم محلوں میں جا کر مسلمانوں کو گالیاں دی جا رہی ہیں راب ناؤئی کے جلوسوں میں سیکرو ویڈیو بھری پڑی ہے پچھلے دو دن کے اندر لیکن کوئی ایکشن نہیں راجہ سرکاروں کے ذریعے ساف ساف کوئی آدیش کیوں نہیں دیا جاتا سپریم کورٹ کے ذریعے یہ ایک بڑا سوال ہے جو قانون کے جانکار پوچھنا چاہتے ہیں بینچ ایک او ماننا یاچک پر سنوائی کر رہی تھی شاہین عبداللہ نے ہیٹ سپیچ پر روک لگانے کی مانگ کرتے ہو یاچک کا دائر کی تھی یاچک میں کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کے آدیش کے باوجود ہیٹ سپیچ پر روک نہیں لگی ہے ہندو سنگھن ابھی بھی ہیٹ سپیچ دے رہے ہیں مہارا سرکار وفل رہی ہے مہارا سرکار کے خلاف اب ماننا کی کارلوائی کی جائے سپریم کورٹ نے مہارا سرکار سے اس پر جواب مانگا ہے معاملہ مدلی سنوائی اٹھائیس اپریل کو ہوگی سپریم کورٹ دوارہ راج نیتی میں نفرتی بھاشڑ کر کی گئی ٹپڑی کے ایک دن بعد پورو کیندری منتری اور راج سبہ صدد سے کپل سبل نے گروار کو کہا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے چاند مانگنے جیسا ہے یعنی اس کے خلاف کارلوائی کرنا ایسے ہے جیسے کوئی چاند مانگ لے بچہ چاند مانگتا ہے جب چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے جو حاصل نہیں ہو سکتا اس سے مثال دینے کی کوشش کی ہے راج سبہ صدد کپل سبل اور سینئر ایڈوکیٹ ہیں جن کی راج نیتی نفرت پر ادھارت ہے سپریم کورٹ نے بدوار کو نفرتی بھاشڑوں کو گمبیرتہ سے لیتے ہوئے کہا ہے کہ جس پل راج نیتی و دھرم الگ ہو جائیں گے اور نیتہ راج نیتی میں دھرم کا استعمال بند کر دیں گے اس طرح میں ایسے بھاشڑ سمعبت ہو جائیں گے سبہ نے ٹوئٹ کیا سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ راج نیتی میں دھرم کا استعمال بند ہونے سے نفرتی بھاشڑ ختم ہو جائیں گے یہ تو چاند مانگنے جیسا ہے پور ویدھی منتری ایم ورشت ادھیوقتہ سبہ نے کہا یاد ہے لالکشہ اڈوانی جی کی یتریاترہ دوسرا انہوں نے لکھا کہ راسٹیس و سیوکسنگ یعنی آر ایسے کے پرمک کی دو ہزار آٹھارہ کی شمسان قبرستان والی ٹپڑی سال دو ہزار بیس میں گولی مارو آگے ڈیس ڈیس والا بیان آدھی کچھ لوگوں کی راج نیتی نفرت پر ہی آدھاری تھے اب یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یہ سارے جو بیانات تھے گولی مارو والا بھی اس میں کیا ایکشن لیا گیا کوئی ایکشن نہیں ہوا معاملہ ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ تک پہنچا جس جج نے ایف آئی آر درج کرنے کے مئے دلی پولیس سے جواب مانگا اس کو رات و رات ہٹا دیا گیا اس کے اوپر ایکشن ہو گیا نئے جج نے اس پر کوئی کالوائی نہیں کی تو سوال تو یہی ہے کہ جب سپریم کورٹ میں اس طرح کے معاملے پہنچ رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ اترا کھنڈ میں یتینر سنگران سرسفتیہ واسیو ریز بی کے ذریعے جو ہیٹ سپیچ دے گئی تھی اس معاملے میں کئی بار نوٹس جاری کیا گیا سپریم کورٹ کے ذریعے لیکن اس میں ایف آئی آر درج ہوئی خانہ پورتی کی گئی آگے کیا ہوا آج تک سب کچھ ایسے ہی پڑا ہوا ہے کوئی ایکشن نہیں کوئی سیدھا ڈائریکشن نہیں یہی وجہ ہے کہ لگاتار اس طرح کی گھٹنائیں سامنے آ رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں مہاراست میں خاص طور سے کئی نیتہ ایسے ہیں ٹیر آ جا جائیں سے یا اس کے علاوہ سدرشن نیوز کا جو مالک ہے سورس چوہان کے وہ کس طرح سے نفرت پھیل آ رہا ہے لگاتار سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے چینل کے ذریعے لگاتار وہ ٹوئٹ کر کے اپنے چینل کے پر چلا کر کے کس طرح سے مسلمانوں کو ماننے کی دھمکی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانا یہ لگاتار جاری ہے اور ٹیر آ جا سب سے آگے اس وقت نظر آ رہا ہے جو اس طرح کے باشر دے رہا ہے اس کے درجن و باشر جو ہے وائرل ہو رہے ہیں اس کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں ہریانہ کی ہریانہ میں بھی اس طرح کی لگاتار ابھی کل پرسو کی ایک پنچائت کا ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں ججو کو نہیں چلایا گیا پولیس کو جواب دہی تیہ نہیں دیکھ گئی تو یہ سلسلہ تھمڑنے والا نہیں ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کہنے سے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل اس کا گھر کریں نراب ہونا اس کے ساتھ ہی بیر آئیکن ضرور دبائیں گر آپ ایک ویڈیو فرمز روپ کر دیکھنا تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی فالو بھی کریں دنیوار